موسیقی 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 رام بلاس پاسپادی ان کا حال ہی میں ندھنگا ہے اور اب ان کی پارٹی لوگ جنشتی پارٹی ہیں انہوں نے ایک بات کہیں ہنمان کی درہا میرے دل میں پردانمترین ارنمودی رہے ہیں اور اگر کہیں ایک راجیتک دل کے ادھیاکش کو یہ کہنی کی ضرورت پڑی وہ اس لئے کہنی کی ضرورت پڑی کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ نے بیا جس جو ان کی سبت سے ان کو بہت راجیتک فائدہ دینے والا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ داو گلٹا پڑی ہے کیا تھی ان کی راجیتی کیا فائشتہ لیا اس کا کیا اثر ہوگا اس سب پر چرچہ کریں گے ہم اپنے راجیتک سمپادر سید کھرام راکھے سام کھرام صاحب آپ کا بہت 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 سوانے رس گئے جانی بات چراک پازوان پڑی دم خم کے ساتھ کھڑے ورے تھے پارٹی کی کمان سمالی تھی لیکن اب بھارتے جنتا پارٹی اور چراک پازوان یا ان کی پارٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بیجے بھی کانتنام لینا بات کریں گے چراک کی راجیتک اتار کی شروعات ہے یا کسی کوئی نئے کیسام کھڑے دینا نہیں ہے دیکی تسلیم صاحب یہ بلکل نئی طرح کی پولٹکس ہے اور بیہار کی پولٹکس میں یہ نئی طرح کی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جے پی مومنٹ سے جتنے لیڈرز بنے تھے چاہے وہ لالو ہو چاہے رگوئنش پرساد ہو چاہے کیسی تیاغی ہو چاہے رام بلاس پاسوان ہو چاہے نیتیش کمار ہو ان میں سے کچھ نے تھا اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں لالو بیمار ہیں لالو کے بیٹے نے جدی سنبھل لیئے ایک طریقے سے ان کی پارٹی کی اور نیتیش کمار کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن بلکل آخری الیکشن ہو نیتیش کمار ہر حد کنڈا استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح بیہار میں حکومت کرتے رہے ہیں اب یہ جو نئے لڑکے ہیں جس میں چراخ پاسوان ہے تجسوی آدھا ہے یہ اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں چراخ پاسوان جو بھی فیصلہ لے رہے ہیں وہ فیصلہ بغیر بی جے پی کے مرضی کے نہیں لے سکتے کیونکہ گیندر میں وہ اس سرکار کے اس گھڑ بندن کے ساتھ ہیں انڈیئے کے ساتھ ہیں یہاں پر جتنا بھی ہے بی جے پی کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح الیکشن کے بعد نیتیش کمار کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنا چیف میسر لانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ نیتیش کمار کی سیٹے کم ہو اور ایل جے پی کی تھوڑی سی سیٹے پڑ جائیں جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے چراخ پاسوان موڈی کو بار بار تعریف کر رہے ہیں اور بی جے پی کے خلاف کوئی امیدوار اپنا کھڑا نہیں کر رہے ہیں جبکہ جے ڈی او کے خلاف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایسا امیدوار کھڑا کریں جو جے ڈی او کے امیدوار کو ہرا سکتا ہو تو یہ آگے کی راجنیتی تیہ کرنے کے لیے ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے قدم میں چراخ کو نقصان ہو مگر آگے کے لیے بیہار کی راجنیتی میں چراخ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے اور ظاہر ہے یہ نیتیش کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور نیتیش کی عمر ان کے ساتھ نہیں ہے آج کی طرح یعنی ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ LJP نے یا چراخ پاسوان نے جو NDA گھڑ بندن سے باہر ہونے کا فیصلہ لیا وہ فیصلہ دراصل بھارتے جنتہ پارٹی لینا چاہتی تھی تاکہ نیتیش کمار کو سائنڈین کر لے کا اس کا حد سر سکے یا ہم یوں کہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے چراخ پاسوان کے کندھے پر رکھ کر بندو چلا دی بلکل آپ نے سہی کہا چراخ پاسوان اکیلے نہیں ہے جن کے کندھے پر رکھ کے BJP نے بندوک چلا ہی ہے آج جو سرجے والا نے بیان دیا ہے اس میں کافی وزن ہے BJP کے بیسیکلی بیہار میں تین علائنسز ہیں ایک علائنس جی ڈی او کے ساتھ ہے دوسرا علائنس چراخ پاسوان کے ساتھ ہے اور تیسرا علائنس اویسی کے ساتھ ہے پاسوان کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جی ڈی او کی طاقت کم ہو جی ڈی او کی سیٹے کم آئیں اویسی کے ساتھ وہ اس طرح کا علائنس ہے کہ کسی بھی طرح مسلم ووٹ میں ڈیویجن ہو اور وہ مہا گڑ بندن کے پاس ایک ساتھ پورا ووٹ نہ جائے تاکہ آر جی ڈی کی سیٹے یا کانگریس کی سیٹے کچھ کم ہو جائیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ BJP ہر کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پاور میں رہے اور اس کے لیے وہ چراخ پاسوان سے بھی علائنس کر رہی ہے اس کے لیے وہ ایسی سے بھی علائنس کر رہی ہے چاہے سامنے سے وہ کتنا ہی کہتے رہے ہیں جیسے آج آپ نے بتایا کہ BJP کے کئی بڑے لیڈروں نے بیان دیا ہے کہ ان کا LGP سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر LGP ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کچھ چراخ پاسوان کر رہے ہیں وہ ان کے ہی اشارے پہ اور ان کے ہی کہنے پہ کر رہے ہیں اور نتیش کمار بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اسی لیے نتیش کمار یہ بار بار بی جے پی کے لیڈروں پہ دواؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اس پہ صفائی دیجے اس پہ بیان دیجے تاکہ یہ پکچر صاف ہو تاکہ پکچر صاف ہو لیکن پکچر صاف کیسے ہوگی گھڑ بندن کی راجنیتی میں ایک دھرم کا پالل کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنے ساتھی دلوں سے یوگی دلوں کی باتوں کو مننا ہوتا ان کا ساتھ دینا ہوتا جہاں ان کے ضرورت ہوتی ہے اور ان سے ساتھ لینا ہوتا جہاں خود کو ضرورت ہوتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اتحاس ہے حال کے ساتھ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے گھڑ بندن کے ساتھ یوں کو کوئی سمبان گیا ہو اس تھی یہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رائم بلا سپازوان کی مردیو کے بعد آج کی تاریخ میں ناریندر موڈی سرکار میں کی کیبینٹ میں ایک بھی منتری گھڑ بندن یا سہیوں کی دل سے سرکاری فیصلے لیتی ہے اس میں ملے کہنے کے لیے کیدر میں ناریندر موڈی کی آگوائی والی یا بیلی پی کیا گھڑ بندن کی سرکاری لیکن سرکار سرکار سرک بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگیوں کو سمجھنا چاہیے جس طرح کشی بل کے مدے کو پر اکالی دلالا گوی اس سے پہلے شپسینہ کے ساتھ جو دھوکہ دڑی کی مہارا شٹویٹ اور اب جو بیہار میں نیتیش کمار کو لشانہ مرانے کے لیے چراغ پاز بانی آرین جے پی کا استعمال ہو رہا ہے سام دام دنٹے پرانٹی کی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ مریادہیں ہوتی ہیں کچھ مانتہیں ہوتی ہیں جن کا پالن کرنا چاہیے سوال میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی اور مریادہ جنگو کنٹنک چکتے ہیں یہاں چونہوں پہ اور چرچہ کریں گے چرچہ میٹھائی نمسکر